اللہ والے ٹرسٹ ہیں انہوں نے اپنا جو دسترخواہ نے اس کا اریج کیا ہے اور یہاں پہ تقریبا مجھے نظر آ رہا ہے تکہ دو سے تین ہزار کے درمیان جو کرسیاں ہیں وہ لگائی گئی ہیں اور لوگوں کو جو کھانا ہے وہ یہاں پہ کھلایا جا رہا ہے اللہ والے ٹرسٹ کیونکہ ایک بڑا پرخلوصی دار ہے ان کا خلوص اتنا زیادہ ہے کہ ہر روز ان سے بینیفٹ لینے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کا دسترخواہ وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے وزی اللہ کا کرم ہے پچھلے چودہ سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اکثر لوگوں کو نظام بہت اچھا لگتا ہے یہ وقت کے ساتھ ایوالو ہوا ہے آہستہ آہستہ ڈیفرنٹ ایکسپاریمنٹس کر کے پہلے ہم نے چٹائیوں پہ کھلایا پھر ہم نے ٹیبلے لگائی اور خود سرف کیا پھر ایلٹی میڈی جب آیا یہ جو پینڈیمک آیا اس میں پھر ہمیں پرابلم ہوئی تو ہم نے چیئرز کو ڈیفرنٹ طریقے سے لگایا لیکن ہم نے بعد میں ریالائز کیا کہ یہ جو ہے یہ بہتر ہے اچھا سار مستقبل میں اور کون کون سے پروجیکٹ اس طرح کے آپ کا تیار ہے شروع کرنے کا ارادہ ہے دیکھیں اس وقت ہم سکولوں میں تقریبہ لے ایک لاکھ بندے کا راشن دے رہے ہیں گورنمنٹ کے پرائمری سکولوں میں بیسیکلی ہم کام کرتے ہیں اس میں سنتالیس ہزار کھانا ہم روزانہ کی بنیاد پر پکا کر اور وہ جو بچوں کو فری کھلاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو میزبان سید حمزہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیلیس کو ناظرین آج ہم موجود ہیں اللہ والے درست دستر خوان کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ وہ پاکستان میں جاری اور ساری ہے ناظرین جہاں یہ مہینہ بابرکت ہے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے چند جو برے اناثر ہیں ان کے وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ اسے ماہ میں جو ڈبل ہے وہ ٹرپل ہو جاتی ہے اور آزمان کے بلندیوں کو جو قیمتیں ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں کے پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ہمارا جو مزدور طبقہ ہے لور میڈل کلاس طبقہ ہے وہ کافی متاثر ہوتا ہے اسی طرح کے متاثرین کو سپورٹ کرنے کے لیے اسی طرح کے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے یہ اللہ والے ٹرس ہیں انہوں نے اپنا جو دستر خوانے اس کا اریج کیا ہے اور یہاں پہ تقریباً مجھے نظر آ رہا ہے تک کہ دو سے تین ہزار کے درمیان جو کرسیاں ہیں وہ لگائی گئی ہیں اور لوگوں کو جو کھانا ہے وہ یہاں پہ کھلایا جا رہا ہے بہت ہی بہترین قسم کے جو انتظامات ہیں یہاں پہ کیے گئے ابھی چند ہی لمحوں میں افتاری کا ٹائم ہو جائے گا اور اس کے بعد ان سب کو کھانا جو ہے وہ سرف کیا جائے گا تو چلتے ہیں یہاں پہ جو یہاں کی منیجمنٹ ہے جو یہاں کے جنہوں نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا ہے جنہوں نے اس دستر خوان کا اریج کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں جی تو ناظرین ہمارے ساتھ شیخ پرویش صاحب موجود ہیں کسی تاروف کے مطاعت نہیں ایک معروف سماجی کارکن ہیں ہر جو فلاہی کام ہوتا ہے اس میں یہ صفحہ اول میں نظر آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم صاحب جی والیکم صاحب الحمدللہ شکر خدا کا سر یہ دستر خوان کب سے چل رہا ہے کتنے سال ہو گئے ہیں اور اب تک کن کن شہروں میں یہ کام کر رہے ہیں یہ دو ہزار دس سے شروع کیا ہے ہمارے دوست ہیں اللہ والے ٹرس کے جو چیرمن ہے شاہد لون صاحب ان کا یہ خواب تھا اور دو ہزار دس سے شروع ہوا یہ اور پہلے دن کوئی چالیس لوگوں سے یہ دستر خان شروع ہوا تھا اور اب الحمدللہ جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ لاہور کا سب سے بڑا دستر خان ہے الحمدللہ اور اب بھی اسلامباد میں بھی ہے باقی جگہوں پہ بھی ان کا ہو رہا ہے اور اب بھی سکولوں میں سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائمری کے بچے ہیں ان کو پہلے روزانہ کے بنیاد پر کھانا ملتا تھا اور اب ان کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں کھانا بند ہو گیا تو ان کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تو پورا مہینہ وہ گھر پہ اپنا ان کو راشن ملے گا اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ بچوں کی صحت پر فرق پڑا ہے سکولوں میں اٹینڈنس باڑ گئی ہے جو لوگ نہیں آتے تھے اب وہ زیادہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی لے کر آتے ہیں ساتھ تو یہ ہے کہ آلٹیمیٹلی آپ دیکھیں انڈیریکٹلی قوم کی خدمت ہو رہی ہے کہ قوم کے بچے پڑ بھی رہے ہیں سر ڈیلی بیسیس پر کتنے لوگ ہیں جو مستفید ہو رہے ہیں اس وقت جی کوئی بیس سے پچیس ہزار بیس سے پچیس ہزار ماشاءاللہ سر یہ بتائیے کہ آپ نے کیا محسوس کی ہے کہ کتنا جذبہ ہے پاکستانی عوام میں اس طرح کے فلاحی کاموں کے لیے ڈونیشنز دینے میں اور جو ہمارے ماشاءاللہ ایلیٹ کلاس ہیں خاص طور پر ان میں یہ جذبہ آپ نے کس ساتھ تک پہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ چھپے ہوئے لوگ بہت زیادہ ہیں اور جتنی سپیرٹ دینے کی پاکستان میں ہم نے دیکھی ہے اتنی باہر نہیں دیکھی پاکستان میں سپیرٹ بہت ہے بہت زیادہ ایون آپ کو ایک ریڈی والا جو ہے نا وہ بھی گزرتے گزرتے آپ کو کہا پا جی میرا حصہ بھی پالو تو یہ جو ایک سپیرٹ ہے یہ الحمدللہ بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کو توفیق دے خواتین کی تعداد زیادہ ہے کہ خواتین ان کاموں میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں خواتین نے گروپس بھی بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے گروپس میں آتی ہیں ابھی یہ خاتون ہے ہماری وہ خواجہ سرہ کو تقریباً چار ساڑھے چار سا خواجہ سرہ کو راشن دیتی ہیں ان کا گروپ ہے روٹری کلپ کا وہ ان کے ساتھ مل کے اور رہینا ان کا نام ہے وہ دیتی ہیں تو اس طرح سے لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے اور بہت کام ہو رہا ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پر کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو اس بینر کے تلے چل رہے ہیں دیکھیں جی ایک تو یہ کھانے کا چل رہا ہے ابھی یہاں پہ جیسے رمضان شریف ہے تو سہری میں بھی ماشاءاللہ بڑی رونک ہوتی ہے افتاری پہ جو رونک ہے آپ نے دیکھ لیے تقریباً دو سوہ دو ہزار لوگ افتاری پہ موجود ہوتے ہیں یہاں پہ باقی دسترخانوں کے علاوہ اس کے بعد یہ کہ شادیوں کا ہوتا ہے کہ کوئی نیڈی لوگ ہیں کہاں پہ وہ شادی کرنی ہیں یتیم بچی ہے ان کے پاس کھانا نہیں ہے تو پچاس لوگوں تک کا کھانا ان کو ارینج ہوتا ہے میڈیکل کے لیے ایک ہمارا سویٹ ہوم ہے شاہد صاحب نے سویٹ ہوم بنایا ہوا ہے اللہ والے سویٹ ہوم پاکستان سویٹ ہوم کے ساتھ تو وہاں پہ تقریباً سو بچے وہاں پہ ہیں اور وہ بھی سٹیٹ آف دا آرٹ ہے آپ اس کو جا کے دیکھئے بلکہ میں کہوں گا کہاں وہاں جائیے بچوں سے انٹرویو کیجئے یہ تو ناظرین ہمارے ساتھ شہزار روشن گلانی ساں مجود ہیں معروف سماجی کارکون ہیں میڈیا میں ایک بہت بڑا اپنا مقام رکھتے ہیں اور ہر طرح کے جو فلاحی کام ہے اس میں آپ کو یہ بھی صفحے اول پہ نظر آئیں گے ان سے بات کرتے ہیں یہاں پہ کیا کیا انتظامات ہیں وہ سب جانتے ہیں سلام والیکم اسلام بہت شکریہ آپ کا سر پہلے یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کا انتظام ہے یہ پورا رمضان ہوتا ہے اور تقریباً یہ پچیسو سے اٹھائیسو کے درمیان لوگ یہاں پہ ڈیلی سرب ہوتے ہیں اور یہ مجھے یہ بتائی کہ خرچہ کتنا آ جاتا ہے یہ جو آپ کے خرچے سے ریلیڈ بات ہے وہ جو اس کو اوورال دیکھتے ہیں ایکسپینسز وغیرہ کو وہ بتائیں گے میں یہاں پہ ایزا والنٹیر آتا ہوں سرب کرنے تو ان کے جو مطلب پرموشن سے ریلیٹیڈ یا برینڈنگ سے ریلیٹیڈ یا لوگوں کو بتانے سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہیں اس میں میں اپنا رول پلے کرتا ہوں باقی جو فینینشل ایکٹیوڈیز ہیں ان کے بارے میں جو بتائیں گے آپ کو ریلیونٹ پرسن وہ اس کے بعد بتائیں گے شیزاد بھی میں نے نا آپ کو کافی ظاہر ہے آپ کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں آپ کی پروفائل بھی جانتا ہوں آپ ماشاءاللہ کافی آگے نظر آتے اس طرح کے کاموں میں ایک میں جاننا چاہوں گا آپ کے اندرونی کیفیت جو آپ کے انر سیٹسفیکشن ہے وہ کیسی ہوتی جب اس طرح کے مخلوق کی مدد کریں بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انر سیٹسفیکشن آتی ہے ایسی چیزوں سے ہے نا آپ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں پروفیشن میں بہت سے چیزیں کر رہے ہیں پیسے بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں گھر کے معاملات کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں تو جو ٹائم آپ اس طرح کی چیز موقعوں پر سپینڈ کرتے ہیں نا وہ آپ کے تذکیہ کا باعث بنتا ہے مجھے یہ لگتا ہے اور میں یقین مانے یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جب بھی مجھے کوئی سی بڑے مسئلے کا سامنا ہوا اور وہ ریزولو ہو گیا میں اس سے نکل آیا نا میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے یہی ایکٹیوٹیز ہیں جن کی وجہ سے میں تھوڑا بہت جانا جاتا ہوں کہ میں جہاں سماجی ایکٹیوٹیز ہوتی میں وہاں پر نظر آتا ہوں پودے لگانے کی بات ہو خدمت کی بات ہو تو اللہ والے ٹرسٹ کیونکہ ایک بڑا پرخلوصی دار ہے ان کا خلوص اتنا زیادہ ہے کہ ہر روز ان سے بینیفٹ لینے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کا دسترخواہ وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے تو ہم تو کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ان کے ساتھ ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے کام میں بہت برکت ہے اور یہ بڑے پرخلوص لوگ ہیں اتنا زیادہ بھی ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کہ جس طرح مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جاری یہ دن بات انفلیشن ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا گراف اوپر ہی جارہا ہے اس طرح کے جو فلاحی کام ہے چیریڈی کے کام ہے وہ کچھ بڑھ رہے ہیں یا مہنگائی کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں نہیں یار یہ کم نہیں ہوں گے میرا نہیں خیال یہ کام ہوگا یہ بڑھتے چل جائیں گے کیوں اس طرح سے بڑھتے چل جائیں گے کہ میں آپ کو ایک ایسیمپل بتاتا ہوں ایک اورگنیزیشن کے پریزیڈنٹ تھے سماجی اورگنیزیشن کے تو ہمارا ایک انیشیٹیو ہے وہ وہاں پہ وزٹ کرنے آئے نا تو وزٹ کے دوران انہیں پتا چلا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے تو انہوں نے کہا جی ایک لاکھ ڈالر میں اس کام کے لیے دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ایک لاکھ ڈالر اب آپ نام لینے والی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگوں میں بہت جذبہ ہے ڈونیٹ کرنے کا دینے کا اور دیکھیں ہمارے مذہب کی بیس بھی یہی ہے ٹھیک ہے ایک ہے اپنے اضافی میں سے دے دینا ایک ہے جو اپنے لیے وہ بھی دے دینا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں وہ خود بکھے رہ لیں گے لیکن لوگوں کے خدمت سے باز نہیں آئیں گے ہم نہ باز آئیں گے محبت سے والی وہ جو بات ہے نا تو وہ یہ بیسیکلی ان کی کیونکہ اللہ کے ساتھ وابستگی اس طرح کی ہوتی ہے اور جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں یہ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو یہ باکسز رکھے گئے ہیں کھانے کے اس میں سارا جو انتظامات ہے لنگر کا وہ کیا گیا ہے افتاری کا اس کے علاوہ آپ کو پیچھے میرے اکف میں نظر آ رہا ہے کہ کرسیاں لگائی گی ہے جہاں پہ جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے اور بلکل عزتدار طریقے سے ان کو بٹھا کے پروکار طریقے سے بٹھا کے پوری ایک منیجمنٹ ہے بہت اچھی منیجمنٹ ہے کہ کسی قسم کے کوئی دھکم پیل نہ ہو ہر کسی کو کھانا اس کی جگہ پہ ملے گا اور کوئی بھی یہاں سے ایک کھائی پیے بغیر نہیں جائے گا ایک بہترین قسم کے انتظامات ہیں کافی جو لوگ ہیں وہ کافی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے یہاں پہ جو رضا کرانا طور پہ حصہ ہے وہ ڈالا ہے اور اس وقت ایک اچھی جو منیجمنٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے چیاروں طرف اور افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اب ان کو جو کھانا ہے وہ دیا جا چکا ہے سوری کھانا بھی دے رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے ان کو جو شربت کے بوتلے ہیں یہ میرا کر کیمرو میں آپ کو دکھا پا رہا ہے یہ لی جائی جاری ہیں اور ان کو دی جاری ہیں اس کے بعد جو یہ کھانے کے باکسز ہیں وہ ان میں تقسیم کیا جائیں گے سلام والیکم اسلام کیسے ہیں آپ سر آج جو انتظامات کیے گئے ہیں پورا رمضان ایسے چلتے رہیں گے بلکل انشاءاللہ پہلے رمضان سے لے کے رمضان کے آخر تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا سر مجھے یہ بتائیے گا ایک دن کا کتنا جو ایکسپینسی وہ آجاتے ہیں اس ٹائم ایکسپینس آپ کہہ لیں کہ ہمارا تقریباً دھائی سو کا ایک افتار چہ رہا ہے اور اس ٹائم ہم تقریباً آٹھ سے دس آزار لوگوں کو ڈیلی افتاری کرا رہے ہیں اور لہور میں بیس مقامات پہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد میں افتاری ہو رہی ہے گلگٹ میں افتاری ہو رہی ہے راولپنڈی میں افتاری ہو رہی ہے تو صرف افتار افتار کا آپ کہہ لیں کروڑوں کا بجٹ ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ رمضان کے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ آپ کا چل رہا ہے جو بلکہ رمضان میں اس ٹائم ہمارا یہ جو افتار چاہ رہا ہے اور اس کے تحت اللہ والے ٹرسٹ کا جو سکول کھانا پروگرام ہے جس کے تحت ہم سنتالیس ازار ایکسو چوراسی بچوں کو جو ڈیلی کھانا مہیا کر رہے ہیں اس کے تحت ہم تمام ہم سرکاری سکولوں میں پرائیمری سکولوں میں بچوں کو راشن مہیا کر رہے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ جو اللہ والے ٹرسٹ ہیں ان کے چیہرمن شاہر لون سب مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم اسلام جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور منظم نظام یہاں پر نظر آ رہا ہے مجھے کیا کہنا چاہیں گے بزی اللہ کا کرم ہے پچھلے چودہ سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اکثر لوگوں کو نظام بہت اچھا لگتا ہے یہ وقت کے ساتھ ایوالو ہوا ہے آہستہ آہستہ ایکسپاریمنٹس کر کے پہلے ہم نے چٹائیوں پہ کھلایا پھر ہم نے ٹیبلے لگائی اور خود سرف کیا پھر الٹی میڈی جب آیا یہ جو پینڈیمک آیا اس میں پھر ہمیں پرابل ہوئی تو ہم نے چیہرز کو ڈیفرنٹ طریقے سے لگایا لیکن ہم نے بعد میں ریالائز کیا کہ یہ جو ہے یہ بہتر ہے تو پھر ہم نے اس کو کانٹینیو کر دیا تو اس ویسے لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی لوگ کا سکون سے بیٹھنے سب اللہ کا کرم اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اچھا سر مستقبل میں اور کون کون سے پروجیکٹ اس طرح کے آپ کا تیار ہے شروع کرنے کا ارادہ دیکھیں اس وقت ہم سکولوں میں تقریبہ لیک لاکھ بندے کا راشن دے رہے ہیں دورمنٹ کے پرائیمری سکولوں میں بیسیکلی ہم کام کرتے ہیں اس میں سنتالیس ہزار کھانا ہم روزانہ کی بنیاد پر پکا کر اور وہ جو بچوں کو فری کھلاتے ہیں جس میں ہم ہیں لاہور میں اسلام آباد میں گلگت میں چلاس میں سکردو میں اور فیصلہ باد میں اور اس کے علاوہ جو ہمارے نوربل آپریشنز ہیں وہ کراچی میں بھی چلتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہم نے کور کیا ہے اس کے علاوہ ہمارا راشن پروگرام ہے اس کے علاوہ ہمارا نیوٹریشن پروگرام ہے ہمارے جو ہے جو پانی کا پروجیکٹ ہے اس میں اسلام آباد 60% ہمارے پاس ہے جس کے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس ہم آپریٹ کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں اور گلگت پورا شہر ہمارے پاس ہے ایک ابھی ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کر وہ ہے ہم سکولرشپ دے رہے ہیں پروفیشنل جو کلاسز میں بچے پڑھ رہے ہیں پروفیشنل ایڈوکیشن انہیں دے رہے ہیں تو وہ تقریبا جتنی میڈیکل اور انجنیرنگ یونیورسٹیز ہیں ان کے علاوہ جو یو ویس ہے یا اگری کلچر فیصلہ باد ہے یا رسول پور کی ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں سب میں ہم سکولرشپ دے رہے ہیں آج کل بہت شکریہ یہ تو ناظرین آپ نے جو مینجمنٹ تھی جو یہاں پہ وولنٹیر کام کر رہے ہیں ان سب کی باتیں سنی ہیں آپ نے ساری انتظامات دیکھیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کافی پسند آیا ہوگا یہ پاکستان میں اس طرح کے جو دسترفان ہیں ان کا انتظام زیادہ سے زیادہ پیمانے پہ کیا جانا چاہیے تاکہ ہماری جو یہ مزدور طبقہ ہے جو لور میڈل کلاس طبقہ ہے وہ اس مہینے میں رمضان کی برکتوں سے مستفید ہو سکے اپلا جو روزہ ہے وہ ایک اچھے طریقے سے افطار کر سکے خدا کا شکر ادا کر سکے اور پتہ اور مسلمان یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نے آس پاس ہم یہ نظر رکھے جیسے کون لوگ ہیں جو محتاج ہیں جو ضرورت بند ہیں تاکہ اس مبارک مہینے میں ان کی مدد کی جا سکے اسی کے ساتھ اپنے بیزبان سید حمدہ عباس کو اجازت دیجئے ملاقاتوں کی دوبارہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندگی